ناج کی تحلقہ خیز قبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کرنٹ تک پورا دیکھیں ناظرین گرامی تحلقہ خیز قبر کے مطابق یکرین جنگ میں شدت چینی ڈرون روس پہنچ گئے روس یکرین جنگ میں شدت یورپی یونین روس پر تپ گئی ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی چینی ڈرون روس روانہ ہو چکے ہیں روس پہنچ چکے ہیں تفصیلات کے مطابق جرمن ہفتہ وار اخبار نے اپنے جمعے کے شمارے میں اعلان کیا ہے کہ چین ممکنہ طور پر یکرین میں استعمال کیے جانے کے لیے روسی فوج کے لیے حملہ آور ڈرون تیار کرنا شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بہت سارے ڈرونز تیار کر کے روس روانہ کر دی ہیں اور کچھ ماس کو پہنچ چکے ہیں اخبار نے کسی ذریعے کا ذکر کیے بغیر بتایا ہے کہ اس حصلے میں روسی فوجی حقام اور چینی ڈرون بنانے والی کمپنی سیان پینگو نے ٹیکنالوجی کے درمیان مذاکرات بھی ختم ہو چکے ہیں اور مذاکرات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خطرناک ترین مزید بھی ڈرونز دیے جائیں گے اخبار نے بنگو کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ سو عدد زیٹ ٹی وان ایٹ زیرو ڈرون تیار کرنے ان کی جانچ کرنے انہیں اگلے اپریل تک روسی وزارت دفاع کے حوالے کرنے کے لیے تجار ہے اخبار کو انٹرویو دینے کے لیے فوجی ماہرین کے مطابق یہ ڈرون ارانی ساختہ شاہد وان تھری سکس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یہ پینتی سے پچاس کلو کرام وزنی دماغہ خیش چارج لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ڈیر سپیگل کے مطابق دوسرے مرلے میں چینی منفیکچرر نے مقامی طور پر انڈرونز کی تیاری شروع کرنے کے لیے پرزوں کو منتقل کرنے روس کو معلومات فرام کرنے کا منصوبہ بنا دیا ہے اخبار نے مزید بتایا ہے کہ اس سے ماسکو خود مہانہ سو ڈرون تیار کر سکتا ہے جرمن اخبار کے مطابق گزشتہ بارس فوج کے زیرے کنٹرول ایک اور چینی کمپنی نے روس کو اپنے لڑاکہ تیارے خاص طور پر سخوئی ٹوینٹی سیون کے سپیر پارٹس فرام کرنے کا منصوبہ بنایا تھا یہ سپیر پارٹس شہری استعمال کے لیے سازو سامان برامت کرنے کی آر میں بیجا جانا تھے چینی وزارت خارجہ نے اخبار کی طرف سے فرام کرتا معلومات کے بارے میں ڈیر سپیگل کے آواز و سوال کا برائے راز جواب نہیں دیا تاہم اس نے کہا ہے کہ یکرین کے میدان جنگ میں ہتھیاروں کا اصل ذریعہ امریکہ ہے خیال رہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے روان آفتے چین پر لزام عائد کیا ہے کہ وہ روس کو یکرین میں حملے کی عمایت کے لیے ہتھیار فرام کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس سے بیجنگ نے تردید بھی کر دی تھی یکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چاند دنوں میں گیارہ سو سے زیادہ روسی فوجی مارے جا چکی ہیں جبکہ اس سے کہیں زیادہ فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران روسی فوجوں نے دو سو بیس سے زیادہ یکرینی فوجی حلاق کر دی ہیں تجزیہ کاروں کو کہنا ہے کہ اسکری نکتہ نظر سے باخمت شہر کی زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن یہ شہر ان روسی فوجی کمانڈروں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے جو چاند ماں سے ماسکو کوئی اچھی خبر دینے کی بھرپور کوشش میں ہیں اس کے علاوہ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر روسی شہر پر قفضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ڈونیسٹک کے پورے علاقے برقفضہ کرنے کے عدد کے تھوڑا سا قریب پہنچ چکا ہے ڈونیسٹک مشرقی اور جنوبی یکرین کے ان چار علاقوں میں سے ایک ہے جنہیں روس نے گزشتہ سپتمبر میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے روس میں شامل کر لیا تھا اس متنازع ریفرینڈم پر روس کو دیگر امالک کی جنب سے شدید تنقیت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ ایک ویڈیو کتاب میں یکرینڈ کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایک ہفتے سے کم دنوں میں باخمت کے سیکر میں گیارہ سے زیادہ روسی فوجوں کو علاقے کرنے میں کامیاب ہو جکے ہیں مسٹر زیلنسیگی کا مزید کہنا تھا کہ پندرہ سو روسی فوجی اس قدر شدید سخمی ہوئے ہیں کیا وہ مزید کسی فوجی کروائی میں حصہ نہیں لے سکتے دوسری جانب روس کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ روسی فوجوں نے دو سو بیس سے زیادہ یکرینی فوجیوں کو حلاق کر دیا ہے یکرین کی بری اپاچ کمانڈر کرنل جنرر الیکزینڈر سائرسکی کا کہنا تھا کہ روس کے قرائے کی قاتلوں کا گروہ ویگنر گروپ ان کے فوجیوں پر چاروں جانب سے حملہ آور کر رہا ہے تاکہ وہ تمام رکافتیں عبور کر کے باخوہ شہر کے مرکز تک پہنچ سکے ویگنر گروپ روس کی وہ نیم سرکاری عسکری تنظیم ہے جو باخمت پر حملے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے اس شہر پر قبضے کی کوشش میں اس غیر سرکاری گروپ کے کمانڈر بیوچینی پر گوزن نے اپنے شہرت پر بھی دعو پر لگا دی ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ باخمت کے علاقے میں روسی فوجیں داخل ہونے سے پہلے اس شہر میں تقریباً ستر ہزار لوگ آباد تھے لیکن اب ان میں سے چند ہزار یہاں بچے ہیں ایک زمانے میں یہ شہر نمک اور جیبسم کی کانوں اور شراب سازی کھنر کے لیے مشہور تھا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یکرین پر تابر توڑ کرویاں کرنے کا بڑا فیصلہ مزید روس کی جانب سے ہو چکا ہے یکرین بار میں روسی حملوں کی ایک نئی لہر میں کم اس کم ناؤں سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان حملوں میں روس نے طاقتور ہتیاروں کا استعمال کیا جن میں ہائپر سونک میزائل شامل ہیں اطلاعات کے مطابق روس نے جنگ کے ابتدائی مہینوں کے دوران کنزال ہائپر سونک میزائل جو فضاء میں اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں فائر نہیں کیے تھے روسی وزار دفاع کے ترجمان ایگوار پوشنینکو نے کہا ہے کہ طویل فاسد اکمار کرنے والے فضائی سمندری اور زمینی ہتیاروں پر شمول کنزال ہائپر سونک میزائل سسٹم نے یکرین کے فوجی انفرسٹرکچر کو یہ اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے دوسری جانب یکرینی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے چونتیس کروز میزائل چار ایرانی ساختہ شاہی ڈرون مارک رہے ہیں روسی صدر ولاد میر فوتن نے بیلسٹیک آئیپر سونک میزائلوں میں روس کی سرمایہ کاری کو نمائی کیا ہے یہ میزائل آواز کی رفتار سے پانچ گنا تیز سفر کر سکتے ہیں جو تقریباً ایک ماہ میں یکرین کے تمنائی کے انفرسٹرکچر پر روسی حملوں کی بڑی کوشش ہے روس کے یکرین کی بنیادی انفرسٹرک پر حملوں میں تیزی آنا قابل ذکر ہیں مغربی اکام کا خیال ہے کہ اس قسم کی ہتیاروں کی استعمال سے روس کے پاس روائیتی ہتیاروں کی کمی کی نشاندہ ہی ہوتی ہے اس ہفتے کے شروع میں کلکار نے بتایا ہے کہ انہیں بہت سے دروس ہتیاروں کو حاصل کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ایک ساتھ بہت سارے میزائل نہیں چلا سکتے جکرین کی فوج آنے والے میزائلوں اور ڈونرانز کو گرکنے میں بھی کامی مائر ہو چکی ہے ازدائی ازشمال تاتے ہیں کہ آج استعمال ہونے والے ہتیاروں کا ایک بڑا حصہ مار گرائے گیا ہے جس میں ستر فیصد سے زیادہ کروز میزائل گرائے گئے اور آدھے ڈرانز کو گراریا گیا جکرین کی فوج کے کمانڈر انچیف والی وزنے کی مطابق مزید آٹھ میزائلوں کو ناکام بنا دیا جیسے انہوں نے منظم جوابی اکرامات قرار دیا لیکن واضح طور پر پر ملک سے آنے والے اطلاعات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ حملہ آور میزائلوں کو روکا نہیں جا سکتا کچھ ہتیارے سبیت مار کرنے والے کیے ٹوائنٹی ٹوائنٹی شیپ میزائل جو انتہائی بلندی سے اپنے حضب پر تیزی سے گرتے ہیں ان کا روکنا کافی مشکل ہے خاج کی عملوں سے پہلے امبر شریف نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ آیا روس ایسی ایک مطابق پر قائم رہے گا جو بظاہر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی خوزشتہ چھ مہینوں میں یکرین کے پاور گریت کو پہنچنے والے بے پنا نقصان کی بوجود یکرین کو جھکنے پر مجبور نہیں کیسا سکا